سلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن میکرونی اس کی ریسپی کے لیے ویڈیو کو فل دیکھیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس کے لیے میں نے ایک چکن بریسٹ لی ہے جس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ لی ہے آدھا چائے کا چمچ سویا ساس دو سے تین کھانے کے چمچ کالی مرچ تین بٹا چار کھانے کا چمچ چلی ساس لی ہے دو ٹیبل سپون چکن کو میں نے ان چیزوں سے میرینیٹ کر لیا ہے اور پیس سے پچیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا میرینیٹ چکن کو فریج میں رکھنا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے میکرونی لی ہے چاہ سو کرام کا یہ پیکٹ ہے اس کو اپالا ہے اپالنے کے لیے پانی میں میں نے میکرونی ٹاری ہے ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس کو اس وقت تک اپالنا ہے جب تک پیکٹھونی گل جائے گی جب میکرونی گل جائے تو میں نے اس کو پانی کو ڈرین کر لیا ہے اور پھر اس پر آئل لگا دیا ہے آئل لگا کر اچھی طرح سے مکس کر دیں تاکہ میکرونی آپس میں جڑنا ہے نہ پائے سبزیوں میں میں نے بند کو پی لی ہے ایک چھوٹے سائز کی تین سے چار گاجر لے کر میں نے ان کو کاٹا ہے اور کاٹ کر اُبال لیا ہے ایک کپ مٹر لیا ہے ان کو بھی میں نے اُبال لیا ہے ایک شملہ مچ لے کر اس کو بیچ نکال دیئے ہیں اور پھر کاٹ لیا ہے آلو کے میں نے چپس بنا لیا ہے آلو لیا ہے چار سے پانچ ادرک لیسن کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور آئل لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل میں ادرک لیسن کو ایک سے دو منٹ پکانا ہے پھر اس میں میلینیٹڈ چکن ڈال دینا ہے اور اس کو کچھ دیر کلٹ چینج ہونے تک پکا لیں گے ایک سے دو منٹ یا دو سے تین منٹ میں یہ پکانا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر اس کو گلا لینا ہے کچھ دے یہ پکتے ہوئی گل جائے گا اس طرح فرائے کرتے ہوئی جلد گل جائے گا کیونکہ میں نے اس کو باریک باریک کاٹ لیا تھا اب میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے اور ڈھکن دے کر اس کو کچھ دیر کے لیے پکانا ہے جبکہ چکن گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے تو اس میں ابلیوی مکرونی ڈال دینی ہے اور اس کو مکس کر لیں ابلیوی گاجر کپلے ہوئے مطر شملا مرچ اور چپس پرائی کیوی ڈال دی ہے ان تمام چیزوں کو اچھے طرح مکس کر لیں آپ میں نے ہر پند کو بھی ڈال دی ہے اپر کالی مرچ ڈالی ہے آپ یہاں پر ذائقہ چکھ لیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو سویا ساؤس ڈال دیں مجھے تھوڑا سی مرچوں میں کمی فیل ہو رہی تھی تو میں نے اس میں کالی مرچہ ڈالی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کر پکائیں یاد رہے کہ مکسنگ جب کر دی ہے تو آنچ میڈیم ہونی چاہیے بہت کم آنچ پر اس کو مکس نہیں کرنا ہے بلکہ تیز آنچ پر مکس کریں بس ڈال دھی چکن میکرونی تیار ہو جائے گی امید ہے آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئے گی چینل کو ضرور سبسکرائب لائپ لائک اور شیئر کریں